بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آدمی آپ کے ساتھ ون پونڈ پائنپل کیک کی ریزائننگ شیئر کروں گی تو کسٹمر نے مجھے آرڈر دیا تھا کہ ان کو ربیو لیول کے حوالے سے کوئی سابق کیک بنا دیں ریزائننگ جیسے مرضی ہو تو میں نے پھر اپنی مرضی سے ریزائننگ کر دی تو میں نے یہاں پر دو ونڈوں کا سپنج بنایا ہے چینج کے مال میں اور ونیلا سپنج کی ریسپی میرے چینل پر موجود ہے لیکن وہ دو پونڈ کا ہے تو میں ایک پونڈ کے انشاءاللہ بہت جلد آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کروں گی سب سے پہلے کیک کو ہم تین لیئرز میں کٹ کر لیں گے لیئرز جو ہے تین لیئرز بلکل پرفیکٹ تھیں کیونکہ یہ تھوڑا ہائٹ میں تھا کیک اب لیئر اگر آپ سے تینوں برابر ہو تو ٹھیک اور اگر برابر نہ ہو کوئی لیئر زیادہ جو پتلی رہ جائے تو کوشش کریں اس لیئر کو درمیان میں لے آئے یا جو لیئر ڈیمیج ہوتی ہے اس کو درمیان میں لے آئے کریں اور اچھی لیئر کو جو ہیوی ہو اور صاف ستھری ہو اس کو نیچے رکھا کریں تو سب سے پہلے ہم نے ٹرن ٹیبل پر تھوڑی سی کریم لگانی ہے تاکہ کیک ہمارا ہیلے نہیں اس کو آئسنگ کرتے ہوئے تو اس کے اوپر ایک لیئر رکھیں گے اس کے اوپر شوگر سیرپ سے یا پھر پائنیپل سیرپ سے اس کو سوک کریں گے تو میں نے نارمل سے کریم لگائی اس کے اوپر دوسری لیئر رکھیں گے تو پہلی لیئر پر مجھے پائنیپل رکھنا یاد نہیں رہا تو میں نے دوسری لیئر پر پائنیپل زیادہ سارے ڈال دیئے تو اور اب کیا کریں گے سائیڈوں سے اچھے سے کریم کو ساتھ ساتھ لیول بھی کرتے رہیں گے تاکہ ساتھ ساتھ کوٹنگ بھی ہوتی رہے اور کریم لیول ہو جائے اور کیک بھی مارا نیٹ اور کلین ہو جائے آخری لیئر رکھیں گے اس کے اوپر تھوڑی سی کریم لگا کر اچھے طریقے سے ہر زگاہ پھلا دیں گے کرم کوٹ کریں گے کرم کوٹ ہی ہوتا ہے کہ آپ نے بلکل پتلی سی لیئر کریم کے لگا کر ہر طرف پھلا دیں گے تاکہ جیتنے کرمز ہیں وہ ساتھ جو لگ جائیں یہ بہت ضروری ہوتا ہے اس کے کیک آپ کا جو فائنل کوٹنگ ہوتی ہے بہت نیٹ اور کلین ہوتی ہے تو کم از کم اس کو آپ دس منٹ کے لیے فریج میں ضرور رکھیں تاکہ اچھے سے سیٹ ہو جائے اور اس کے بعد ہم اس کی فائنل کوٹنگ کریں گے تو میں یہاں پر پائپنگ بیگ میں ڈال کر کریم لگا رہی ہوں اور جو بگنرز ہیں ان کے لیے بہت آسان طریقہ ہے کہ پائپنگ بیگ میں بھر کر کریم لگا رہی ہیں تو بہت اچھے طریقے سے آپ کی آئسنگ ہو جاتی ہے نیٹ اور کلین ہوتی ہے تو میں بھی کیک تو کافی اٹسے سے بنا رہی ہوں لیکن بہت زیادہ میں آرڈر نہیں لیتی اور کیونکہ مجھے ویڈیوز جو بنانی ہوتی ہے ٹائم نہیں ہوتا ہے لیکن جب آ جاتے ہیں آرڈر تو میں لے لیتی ہوں تو بس آہستہ آہستہ آرڈر لینا شروع کر دی ہیں اور بس اس طریقے سے ہم کریم کو لیول کر لیں گے اوپر سے بھی اور سائیڈوں سے بھی سکریپر کی مدد سے تو اگر آپ کے پاس سکریپر نہیں ہے تو جو ویزٹنگ کارڈ ہوتے ہیں اس سے بہت اچھے طریقے سے کریم لیول ہو جاتی ہے بلکہ بہت اچھے طریقے سے ہوتی ہے اس سے تو میں زیادہ تر جو ہے ویسے اس طرح کارڈ وغیرہ سے ہی کرتی ہوں اور اگر نہیں ہے تو آپ سیمپل پیلٹ نائف کی مرد سے بھی اس کو برابر کر سکتے ہیں بہت آسانی سے ہو جاتی ہے اور اب اوپر سے بھی اچھے طریقے سے اس کے جو ہم کنارے ان کو نیٹ کر لیں گے اور شارپ اس کے اچھ بنائیں گے کوشش کریں گے بلکل ہلکے ہاتھ سے ہم کنارے اس طریقے سے بنائیں تاکہ بلکل ہلکے ہاتھ سے اپنے بنانے ہیں کریم اتارنی ہے تاکہ بلکل شارپ جو ہمارے کنارے بنیں اور ہر بر کریم اتارنے کے بعد پیلٹ نائف کا اپنے اچھے طریقے سے ٹیشو سے یہ کپڑے سے لازمی صاف کرنا ہے تاکہ جو دوبارہ کریم کیک پڑنا لگے اور کیک خراب نہ ہو چھوٹی چھوٹی ٹپس کو فالو کرنا بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ کیک جو آپ کا بلکل پرفیکٹ بنیں اور فرس ٹائم کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا ایسا ایسا پریکٹس کرتے ہیں تو آپ میں کونفرنس آتا ہے اور آپ کا ہاتھ کھولتا ہے تو انشاءاللہ آپ پہ بہتری بیار رہتی ہے اور اگر آپ کو اپر سے زیادہ کلین کرنا ہو تو تھوڑی چی پیلٹ نائف کو گیلا کر کے اوپر پیریں تو کریم بلکل اچھے طریقے سے ساف ہو رہتی اب ڈیزائننگ میری کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کونسی کروں تو کبھی میں نے سوچا کہ میں اس پر میں نار بنا دوں مسجد کا لیکن مجھے وہ اچھا نہیں لگا کہ اس طرح جب کیک کٹیں گے تو اس کی بیٹ بھی نہ ہو تو میں نے پھر یہ جو ہے نیوٹرل جیل دی ہے دو چمچ اس میں میں نے تھوڑا سا پانی ایٹ کیا ہے تاکہ تھوڑا سی پتلی ہو رہا ہے اس کو پھیلانا آسان ہوگی ایک پر تو میں نے اس میں گرین کلر ایٹ کرنا تھا جو کہ میرے پاس نہیں تھا تو میں نے ییلو کلر تھوڑا سا ڈالا ہے جیل کلر تھوڑا سا میں نے بلکل تھوڑا سا میں نے بلو کلر ڈالا اور گرین کلر بن گئے تو اس کو اچھے طریقے سے ہم پھینٹ لیں گے اس کے بعد یہاں میں نے ایک بول لیا ہے اس کی مرد سے میں نے کیک کے اوپر سرکل بنائے اور جو ہے نیوٹرل جیل کو وہ ڈالا ہے پائپنگ بیگ میں اور ڈال کر اس کو باریک سے سرکل کر لیا ہے اور اس کے مرد سے ہم جہاں میں نے نشان لگایا تھا وہاں پہ اچھے طریقے سے گلائی کر لیں گے اور درمیان میں بھی پائپنگ بیگ کی مرد اچھے طریقے سے پھیلا لیں گے اور پھر اس پیلٹ نائف کے ہلپ سے بہت ہلکے سے اس کو ہم نے پھیلا لینا ہے تاکہ کریم نیچے والی اترنے نہ پائے نیچے چونکہ وائٹ کریم تھی وہ نظر آ رہی تھی اگر اسی قدر کی کریم ہوتی میرے جیل لگائی تھی تو زیادہ اچھی لگنی تھی تو سائیڈنو پہ جو ہم لگا لیں گے بارڈر بنالیں گے تو سائیڈنو سے چھپ جائے گا اس لئے میں نے صرف درمیان میں ہی اس سرکل کو بنایا ہے کریم کو بلکل پرفیکٹ طریقے سے کس طرح ویپ کرتے ہیں اس کا بھی طریقہ جو ہے اس کی ویڈیو میرے چینل پر موجود ہے اس کلنک میں آپ کو دسکریپشن میں دے دوں گی تو لیکن میں دوبارہ انشاءاللہ پہ کسی ویڈیو میں آپ کو کریم کو بک کرنے کا جو ہے بلکل پرفیکٹ طریقہ بتاؤں گی کہ کریم ملٹ بھی نہیں ہوتی ہے گر میں بھی بلکل سٹیبل رہتی ہے تو بارڈر بنانے کے لئے میں نے سٹار نوزل کا یوز کی ہے اچھا کیک کو میں نے کیک بورٹ پہ رکھ دیا تو یہ یہاں پر یہ بہت آپ ڈیپینڈ کرتا ہے کیا آپ کا کپ بورٹ کسی سائز کا ہونے چاہیے کیونکہ reci mooi می کا Wow کوشش کریں کہ اسی سائز میں آپ کیانگ بورڈ لیں یے کیک بورٹru Tech تو میں نے یہاںちゃん کی His not The So totally have 馬 مجھے دس سنجھ کے ہی کیک باکس میں اس کو رکھنا پڑا گولڈن اور سلور کلر کے ایڈیابل پرٹس میں نے اس کے پر لگا دی میں نے یہاں پر یہ گلتی کی کہ میں نے ڈرپنگ جو ہے نا سائٹوں پر کر دی نیوٹرل جل سے جو کہ بلکل اچھی نہیں لگ رہی دی میں نے اپنی گلتی کو صدہانے کے لیے اس ڈرپنگ کو تھوڑا سا اور مزید کیا تاکہ خوبصورت لے کے لیکن مجھے بھی بھی اچھانی دکھا لیکن بہرحال کسٹمر کو کیک بہت پسند آیا تھا اب مجھے دس سنجھ کا جو ہے کیک باکس میں ہی مجھے کیک کو رکھنا پڑا تو بڑے سائز کا مجھے نہیں مل سکا تو کیک جو ہے اب ڈیلیور ہونے کے لیے بالکل تیار ہے مجھے امید ہے کہ آنس کی ویڈیو آپ کے لیے ضرور یوسفل رہی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو زیادہ سیادہ لائک اور شیئر ضرور کریں اور کی کوئشن پوچھنا ہو تو مجھے آپ کومنٹ سیکشن میں ضرور پوچھ سکتے ہیں اور چیز آپ کو سبسکرائب کرنا بہت بھولیں ملتے ہیں انشاءاللہ کسی لیکس ویڈیو میں کسی نئی اور انفرمیٹی ویڈیو کے ساتھ اپنا کے لیے لاحافظ تو ہمیں یاد رکھئے گا